دنیور میں ایونٹ منائے گیا ڈاڑا کے نام سے جو نوروز کے موقع پر منائے جاتا ہے جہاں چھوٹے بچوں کو ڈاڑا کے اس پروسس سے گزارا جاتا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو جو موسم بہار آتا ہے ان کو مطلب اس سلبریٹ کیا جاتا ہے ان کو جو ہمیں اللہ نے جو ہمیں سوغات دی ہے اس کے شکرانے کے لیے ان کو پریٹس کر آیا جاتا ہے اور مل کر خوشی منائے جاتی ہیں بہار کی خوشی منائے جاتی ہیں ان کو بچوں اس میں نہ بچوں کو شامل کیا جاتا ہے تو اس پروگرام کی میں ریسورس پرسن میں خود ہی ہوں اور یہ سوشل ویل فیر ڈپارٹمن کے تاہون سے رکھا گیا تھا جو کہ بہت کامیاب رہا بہت سارے لوگوں نے شرکت کی اور بہت لوتف اٹھایا ہے آج کا دن ہم نے سلبریشن آف نروز وید چلرن ان گلگت بلتستان کے نام پہ ہم نے ایک پروگرام کیا ہے جس کا مقصد ہے بچوں کے حقوق کے اوپر جو ہے وہ ہم شعور جا کریں اور ان کے خلاف کسی بھی قسم کی جو ابیوز ہے یا جو ان کی رائٹس جو ازرپ ہوتے ہیں ان کے خلاف والدین کو جو ہے آگاہ کریں اور ہم اس طرح کے اور پروگرامز پورے گلگت بلتستان میں ہم چلانا چاہتے ہیں جس میں پوزیٹیو پیرنٹنگ اور جس میں بچوں کی تحفظ کے جو تمام جو زاویے ہیں ان سے متعلق والدین اساتیزہ اور معاشرے کو ہم آگاہی فراہم کریں گے تاکہ ہمارے بچوں کا تحفظ جو ہے وہ بہتر طریقے سے ہو جائے اس کے علاوہ ہم نے ایک گلگت بلتستان میں ہیومن رائٹس ہیلپ لائن بھی قائم کیا ہے تاکہ بچوں اور دیگر جو خواتین ہیں اور معاشرے کے افراد ہیں ان کے خلاف کوئی بھی زیادتی جو ہے وہاں ریپورٹ ہو سکے گی اور ہم ریفرل میکنزم کے تحت اس مسئلے کا حال تلاش کریں گے آج جشن نوروز کے حوالے سے اس سکول میں یہ پروگرام کا نکات کیا گیا ہے جو کی جشن نوروز پاکستان سمیت بہت سارے ممالک میں منائے جاتا ہے جو کی جشن بہاراں بھی ہے قسم کا اور اس کی ایک سپیشل فیچر یہ ہے کہ اس میں بچوں کو فرس ٹائم سردی کے بعد باہر نکالا جاتا ہے اور خواتین اور پیرنٹس خوشی کا اظہار کر کے بچوں کو ایک رسم دارڈا کے نام پر ایک رسم کرتے ہیں جو کی ایک اظہار ہے کہ ہمارے بچے سردی کراس کر کے ابھی جہنا وہ گرمی کی طرف جا رہے ہیں تو یہ رسم دارڈا آج یہاں پر کیا گیا جو کی گلگت بلدستان کے ہر جگہ پر کیا جاتا ہے بہت بہترین رسم ہے جو کی بچوں کی گرومنگ بچوں کی ہیلتھ کے حوالے سے اور بچوں کی صفائی اور خوبصورتی کے حوالے سے یہ رسم دارڈا ایک انتہائی اہمیت رکھتا ہے تو اس طرح کی ہیلتی ایکٹویٹیز سے ہر جگہ پر ہونی چاہے کہیں پہ بھی کوئی بھی فیسٹیول ہوتا ہے اس کی ایک اپنی تاریخی اہمیت ہوتی ہے اور کہیں پہ بھی اس فیسٹیول کا اندکات ہوتا ہے تو اس کو مزید بہتر کرنے کی اور ہر جگہ اس کی ریپلیکٹ کرنے کی کوشش ہونی چاہے تاکہ علاقے کا ایک علاقے کا کلچر اچھی طرح سے پروموٹ ہو